پانچ جون اٹھارہ سو بانوے کو ملتان میں پیدا ہوئے وہ کینگ کمیشن حاصل کرنے والے پہلے ہندوستانی افسران میں سے تھے انیس سو اکیس میں سکندر حیات خان پنجاب قانون ساز کاؤنسل کیلئے منتخب ہوئے اکتوبر انیس سو سنتیس میں سکندر حیات اور قائد عاظم میں جناح سکندر معاہدہ تیپ آیا انیس سو سنتیس سے انیس سو بیالیس تک وہ پنجاب کے وزیر عاظم رہے سکندر حیات خان آل انڈیا مسلم لیگ کی پچیس رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے قرارداد لاہور کا مصودہ تیار کیا سکندر حیات کا انتقال چھبیس دسمبر انیس سو بیالیس کو ہوا ان کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے پاس ہے